السلام علیکم دوستو کیا حال جائل ہے آپ کے امید آپ سب حیرت سے ہوں گے تو بہت دنوں سے کمنٹ آ رہے تھے مرگے کو چھنڈی کا علاج پر ویڈیو بناو مرگے کی چھنڈی کیسے نکالتے ہیں اگر چھنڈی حراب ہو کہ زہم بانجے تو اس کا علاج کیا کرتے ہیں جب زہم بانجے اس کے پر پہلی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ چینل کو چیک اوٹ کریں آج کی ویڈیو گندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ چھنڈی نکالنی کیسے ہے اس کا علاج تو سب سے پہلے آپ کو مرگے کا شوق کراتا ہوں مرگا دیکھیں چار سال پرانا مرگ ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا مرگ ہے اب تو چلیں بڑا ہو گیا اس کی چھنڈی تو نہیں میں نے آپ کو دکھائی لیکن اس کی چھنڈی ہم نکال رہے ہیں اور ہم نے پٹی بگرہ کی ہوئی یا مرگے کا آپ کو شوق کراتا ہوں مرگا آپ دیکھیں کیسے کا اور مجھے بتائیں پھر آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں دوستو ماشاءاللہ مرگا چیک کریں بڑا پیارا مرگ ہے یہ اس کی چار سال عمر ہو گئی ہے دوستو اس سے آج گل بچے لے رہے ہیں بریڈنگ کر آ رہے ہیں اس کے چکس بھی نکلیں انشاءاللہ کمنگ ویڈیو کے اندر جو مرگی کے ساتھ چکس ہیں وہ اس کے یا وہ آپ کو دکھاؤں گا باقی پیچھے سے دیکھ لیں مرگے کو ابھی کیونکہ آپ کو پتہ بڑا ہو جائے وزن پھر وزن گین تھوڑا کار جاتے ہیں باقی یہ اس کے کیل وغیرہ چک رہے ہیں یہ پاؤں پہ اس کو پٹی وغیرہ کی ہوئی ہے چھنڈی کے لیے نکالنے کے لیے چھنڈی ٹھیک ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی ٹیپ لگا دیا ہے کیونکہ چلتے پھر تی رہتے ہیں وہ پٹی اتر نہ جائے اس نے تھوڑی ٹیپ لگا دیا تاکہ وہ اچھی طرح رہے اور دیکھیں کیسے دبا دبا کے چل رہا ہے یہ پکی جگہ پہ چلنے کی وجہ سے اس کو ہوئی ہے کچھی جگہ پہ اور ماشاءاللہ دوستو اس مرگے کی ایک ایسی دیت ہے مرگا کھڑا ہو گیا تھا ویڈیو بنانے کے لیے آرام سے سفید نوک نلی میں مرگا ہے اس کے بعد بڑا خوبصورت دوستو یہ لکھا مرگا ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی چھنڈی کیسے نکالنی ہے کیا کام کر رہے ہیں دوستو یہ دیکھ لیا آپ نے مرگا آپ کو کیسا لگا پہلے مجھے کمنٹ میں بتا رہی ہیں آپ بتاتا ہوں چھنڈی کا علاج کرنا کیسے ہے چھنڈی نکالنی کیسے ہے ہوتی کیا اس کے بیچے وجہ کیا ہے دوستو پکی جگہ پہ جیسا کہ آپ دیکھ پکی جگہ پہ مرگوں کو جب چھوڑا جائے یا کبھی لڑائی پکی جگہ پہ کرائی جائے جو سیمٹ کی جگہ پہ خودے ہوتے ہیں ان کے اندر مرگوں کو رہنے سے چھنڈی ہو جاتی ہے آوائیڈ کریں مٹی کے پنجروں میں رکھیں مرگوں کو اس سے چھنڈی ان کو نہیں ہوئے گی بڑے کم چانس ہوں گے اور ایسے مرگا سہی رہے گا چھنڈی نہیں ہوگی اگر ہو جاتی ہے پھر آپ نے ٹریٹمنٹ کیا کرنا تو دوستو آپ نے چھنڈی نکالنی ہے وہ آپ نے کیسے نکالنی ہے دوستو آج میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں دوستو آپ نے گریس اور موبلیل موبلیل جو سڑا ہوا موبلیل ہوتا ہے موسیکلوں میں سے نکلتا ہے وہ اور گریس یہ دو چیزیں آپ نے لے لینی ہے دراصل دوستو ہم نے اس جگہ کوئی تنا نظم بنانا ہوتا ہے کہ وہاں سے چھنڈی جب آپ پٹی کھولیں تو چھنڈی اس کے ساتھ باہر آجئے جب باہر آجئے گی پھر باہر میں اس کی آپ ٹریڈمنٹ کر کے پائیوڈین مغیرہ سے آپ اس کو سیٹ کر لیں کام تو آپ نے دوستو یہی کرنا ہے آپ نے گریس اور موبلیل تھوڑا لے کہ آپ نے اس طرح ہی رکھنا ہے کہ اس کی پیسٹ ہی تھوڑی بہت بنے فل لیکوڈ نہ بنجے پیسٹ بنگے آپ نے مرگے کی جہاں جہاں چھنڈی ہے وہاں پھر کر کے پھر اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں پٹی رکھے اور اس کو چاروں طرح سے بند کر دیں کہ پٹی کھلے نہ ٹھیک ہے آپ نے اس طرح پٹی کرنی ہے تین سے چار دن تک آپ نے یہ پٹی رکھنی ہے زہم گرم ہو جائے گا پھر جب آپ انشاءاللہ پٹی نکال لیں گے تو چھنڈی اس کی باہر آجئے گی اور کوشش کرنی ہے جب تک آپ نے پٹی کری رکھنی ہے اگر نہیں آتی تین سے چار دن پھر آپ تین سے چار دن کے لیے پٹی کریں نکال لے گی چھنڈی بار پھر آپ نے کیا کرتے ہیں کوشش کرنی ہے اس کو پٹی جگہ پہ آپ نے نہیں رکھنا تو دوستو یہ آپ آج کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتانا تھا باہر میں آپ سے یہی ریکویسٹ ہے یار اگر ویڈیو پسندے کے لیے کو لائک شیئر کمینٹر سبسکرائب کریں ملتے ہیں اور آپ کو مینے نیکس ویڈیو میں پٹی ہو دہا پی